موسو جاں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعض فعوض باللہ اسی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وصحابك يا نور اللہ انیس درود السلام اس کے صفحہ نمبر دس پر بہت پیارا درود پاک لکھا ہے میں درود پاک آپ کو سناتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلى آلہی واصحابہی و اولادہی و ازواجہی و ذریاتہی و اہل بیتہی و اصحارہی و انصارہی و اشیاعہی و محبیہی و امتہی و علینا ماءہم اجمعین یا ارحم الرحیم حضرت سینا حسن بسری علی رحمت اللہ کبی فرماتے ہیں جو شخص حوض کوسر سے بھرا پیالا پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑے سبحان اللہ تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہی ہیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہی واصحابہی و بارکہ توبہ کرنے والیاں یہ سلسلہ ہے اور اس میں آج ہم سنیں گے ایک عورت کی توبہ جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اولاً آپ نے اسے بائیوس کیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب پوچھا آپ نے جب سمجھایا تو آپ نے اس عورت کو تلاش کر اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائی اچھے چینیتوں کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے بالخصوص مدنی چینل کی ناظرات انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں چنانچہ توبہ کی روایات و حکایات مکتبت المدینہ کی مطوعہ کتاب ہے اس میں تنبیح الغافلین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نمازِ عشاء پڑھ کر جا رہا تھا راستے میں نقاب اڑے ہوئے ایک عورت کھڑی کہنے لگی اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے گناہ کیا ہے کیا توبہ ہو سکتی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا گناہ کیا ہے کہنے لگی میں نے بدکاری کروائی اور حرامی بچے کو قتل کر ڈالا یہ سن کر میں نے کہا تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور ایک جان کو بھی ہلاک کر دیا تیرلی کوئی توبہ نہیں اس عورت میں یہ سنا تو ایک چیخ ماری اور بہوش ہو گئی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چل پڑا راستے میں خیال آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس طرح مسئلہ بتانا اچھا نہیں فرماتے میں سب سب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہے بے قسم پناہ میں حاضر ہوا رات والا واقعہ اس عورت والا سنایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فوراً انہا للہ فڑی فرمایا خدا کی قسم اے وہ رہی رہ تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور ایک نفس کو بھی ہلاک کر ڈالا شرعی حکم بتاتے ہوئے یہ آیت تیرے سامنے نہ تھی اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے فَأُولَئِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے حضرت سیدنا ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن کر میں بارگاہِ شاہِ باہر و بر صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر مدینہِ منور کی گلیوں میں دوڑ دوڑ کر کہتا تھا ہے کوئی جو مجھے فلا فلا اور صاحب والی عورت کے بارے میں بتائے فرماتے ہیں کہ رات کے وقت مجھے وہ عورت اسی جگہ مل گئی میں نے اسے بتایا کہ میٹھے مصطفیٰ حبیبِ کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ قبول ہو سکتی اب اس عورت نے خوشی سے چیخ ماری کہنے لگی میرا ایک باغیچہ ہے جسے میں اپنے بناہ کے کفارے کے طور پر مساکین کے لیے صدقہ کرتی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کبھی بھی اپنے گناہوں سے یہ ذہن نہیں بنا لینا چاہیے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا اللہ میری مغفرت نہیں فرمائے گا نہیں نہیں اس کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہیے توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے چنانچہ پارا چھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر انتالیس میں رشاد ہوتا ہے فَمَا تَعْبَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَطُوبُ عَلَيْهِ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے تو اللہ اپنی مہر یعنی رحمت سے اس پر رجوع فرمائے گا اور میرے پیارے نبی رسولِ حاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوہی کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اس کی جلا دلوں کے زنگ کی صفائی کیا ہے طلبِ مغفرت طوبُ الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے مدین چنل کی ناظرات ہم اتنے بھی گناہ کر لیں ہمارے گناہ اس کی رحمت سے نہیں مر سکتے ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی بدنصیب اس امید پر گناہ کرے کہ چلے معافی مانگ لیں گے یہ تو بہت سخت بات ہے گناہ ہوا پھر نادامت ہوئی اللہ کے بارگاہ میں رجوع کیا جائے اور طوبہ کیا ہے کہ اپنے کیے پر شرمندگی کا ادھار اور اعتراف اعتراف شرمندگی اور آئندہ کے لیے پکا آرزم کے اب یہ گناہ نہیں کروں گا توبہ کرتے وقت یہ ہو اچھا پھر گناہ ہو گیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں پھر گناہ ہو گیا تو پھر بھی ہم اسی کی بارگاہ میں جائیں گے گناہ پر قائم رہتے ہوئے اگر کوئی توبہ توبہ کرتا رہتا ہے توبہ 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 اور گناہ چھوڑتا بھی نہیں گناہ پر قائم ہے ناظرات سے بات کر رہا ہوں کہ بے پردگی پر قائم ہے اور توبہ بھی کرتی ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے توبہ توبہ بھی کرتی ہے زبان سے پڑوسیوں کو عیزہ دی جا رہی ہے گھر کے افراد کو عیزہ دی جا رہی ہے رشتہ داروں کو عیزہ دی جا رہی ہے اس گناہ پر قائم ہوتے ہوئے پھر توبہ کی جا رہی ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے فلمے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں شوشل میڈیا کا میس یوز کیا جا رہا ہے ترہ ترہ کے گناہ غیبہ چگلی چھوڑ اور وہ فہش گانے سنے جا رہے ہیں گناہوں برے چینل دیکھے جا رہے ہیں توبہ توبہ تو گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والے کو تو رب تبارہ کا وطعالہ کے ساتھ مزاق کرنے والا کہا گیا استغفر اللہ استغفر اللہ تو گناہ ہو گیا نفس نے بہکا دیا شیطان نے چکر میں ڈال دیا بری صحبت کی وجہ سے خطا ہو گئی اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے رجوع کر لینا چاہیے یہ نہیں کہ میں وہ گناہ کروں اس امید پر کہ میں توبہ کر لوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلو اللہ